اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ انسان جب بھی قدرت کے خلاف کیا ہے جب بھی یہ فطرت کے خلاف کیا ہے اس نے ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا ہے آج کل ایک نام نہاڈ ڈاکٹرز نام نہاڈ یہ نیوٹریشنز اور جیم ٹرینرز انہوں نے لوگوں کو بچوں کو یہ ڈائیٹ کی پیچھا لگا دیا ہے ڈائیٹنگ کرتا ہے پھر رہے ہیں یہ اپنی کیلوریز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے کھاتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے یہ کوئی فطرت ہے ہمارے پرانے زمانے میں لوگ اتنے سہد مند ہوتے تھے اور آج کل یہ بہت بڑی ایک زہودی سادش ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں آج کل جو موڈلز ہیں موڈلز کیا کر رہے ہیں بتائیں مجھے تو جناب آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں بہت بڑا فائدہ موٹے ہونے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں موٹا نہ کہیں سہد مند ہونے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو جناب سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ پر کرونا وائرس اٹیک نہیں کرتا جنہاں اگر آپ بتواتر یہ کھاتے ہیں یہ مرتی کھاتے ہیں یہ میسو کھاتے ہیں یہ رس گولے چھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر پروٹین کی جو ہے وہ تعداد برابر رہتی ہے آپ کے اندر جو فائبر ہے اس کی تعداد برابر رہتی ہے آپ پر کبھی کینسر حملہ نہیں کرتا آپ کبھی ہیپرٹیٹس کا شکار نہیں ہوتے یہ میرے طرف جو یہ رس پڑے ہیں یہ پھونیا پڑی ہیں ناظرین اگر آپ ان کا صبح صبح ناشتہ کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس سے بہتر ڈائیٹ کوئی نہیں ہے آپ کے جسم کے سارے جو ہارمونز ہے وہ برابر ہو جائیں گے آپ کی پروٹین آپ کا فائبر سب کچھ بیلنس ہو جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کیمرامین رومیو کے ساتھ عمر سلیم لوکل لیوز فیصلہ باد ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہنجو ستاج جی ساڑھا شگن دے دے ہو نا آجو پا جی کچھ کھا بھی لو آج ہی انہا تو میں نے شوگر ہوئی ہے میرے بانی دلو بھی پیک کرو